بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم نے اسکیپ سیکنس کریکٹر کے اوپر بات کی تھی اور ہم نے دیکھے تھے کہ ہمارے پاس ایک لسٹ آف کریکٹر آویلیبل ہے جن کو یوز کر کے ہم اپنے جو آوٹپوٹ ہوتی ہے اس کو پروپر طریقے سے فورمٹ کر سکتے ہیں تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے بسکلی کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو کوڈ ہے اس کو ہم نے پروپر طریقے سے موڈیفائی کرنا ہے بائی یوزنگ اسکیپ سیکنس کریکٹر ٹھیک ہے گائی تو جیسے کہ آپ کو یہ ٹوپک نظر ہی آ رہا ہوگا کہ موڈیفائی آور فرس سی پلس پلس پروگرام یعنی کہ ہم نے اسکیپ سیکنس کریکٹر کو یوز کرتے ہوئے اپنے کوڈ کو موڈیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے گائی جی ہاں گائی تو سب سے پہلی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ پرنٹنگ آ سنگل لائن آف ٹیکس ویڈ ملٹیپل سٹیٹمنٹ یعنی کہ ہم نے ملٹیپل سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک سنگل لائن آف ٹیکس کو پرنٹ کروانا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اسکی اگزیمپل آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسا کہ ویلکم ٹو سی پلس پلس یعنی کہ ویلکم ٹو سی پلس پلس آپ نے پرنٹ کروانا ہے لیکن بائی یوزنگ ملٹیپل سٹیٹمنٹ تو گائیز ہم اس کو ویجل شوٹو کے اوپر رن کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ویجل شوٹو کو اوپن کریں گے اس کے بعد ہم ایک نیو پروجیکٹ کریٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ویجل سی پلس پلس اور یہاں سے ایمٹی پروجیکٹ کو سیٹ کریں گے اور دن ہم اوکے پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے گائیز ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا اب ہم اس کے اندر سی پلس پلس کی جو فائل اس کو ایڈ کر کے دیکھتے ہیں ایڈ نیو ایٹم دن یہاں سے سی پلس پلس فائل اور دن ہم ایڈ پر کلک کریں گے اب ہم اس کے اندر اپنی کوڈنگ کرتے ہیں د6 د9 د6 د9 د8 د9 د8 ڑ 3 ڑ ویلکم ٹو سی پلس پلس سسٹم پوز ٹھیک ہے گئے تو یہ میں نے اپنا جو پریویس پروگرام ہے وہ اس کو دوبارہ سے لکھ لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا چیز ہے ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے ویلکم ٹو سی پلس پلس پرنٹ کروانا ہے لیکن بائی یوزنگ ملٹیپل سٹیٹمنٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹی ڈی سی اوٹ یہ بھی تک تو میں نے ایک ہی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے حالانکہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے ملٹیپل سٹیٹمنٹ کو یوز کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کیسے پوسیبال ہے تو گیس بیسیکل ہم دیکھیں اب اس کو مطلب یہ جو اپنا ٹاسک اس کو کس طرح پرفارم کرتے ہیں ہم ویلکم کو ایک لائن کے اوپر رہنے دیں گے اور یہ سٹیٹمنٹ کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ویلکم کو ہم نے ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر رہنے دیا ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں ایسٹی ڈی سی آؤٹ اینڈر ٹو سی پلس پلس ٹھیک ہے گائز اب ہوگا گیا کہ ویلکم ایک سٹیٹمنٹ کے اندر ہے اور ٹو سی پلس پلس ہم نے ایک لائنز سٹیٹمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن جب یہ پروگرم ایکزیکیوٹ ہوگا تو ہمیں ویلکم ٹو سی پلس پلس ایک ہی لائن کے اندر نظر آئے گا کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کے اندر کوئی بھی اسکیپ سیکنس کریکٹر یوز نہیں کیا تو یہ جو ٹو سی پلس پلس ہے یہ اگلی لائن کے ہمیں ایک ہی لائن کے اندر ویلکم ٹو سی پلس پلس جو ہے وہ ہمیں ایک ہی لائن کے اندر نظر آئے گا ٹھیک ہے گائز اب ہم اس پروگرم کو ایکزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گائز ویلکم ٹو سی پلس پلس تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہم نے ایک سنگل لائن آف ٹیکس جو ہے وہ پرنٹ کروایا ہے لیکن بائی یوزنگ ملٹیپل سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے گائز تو اس طرح آپ مطلب سم ٹائمز یہ مطلب اس طرح کے کوسٹن جو ہیں وہ ڈیفرنٹ مطلب پیپرز وغیرہ میں اکثر مطلب ٹیچرز کی رگوائرمنٹ ہوتی ہے ٹیچر اکثر پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے یہ ٹاسک پرنٹ کرنا ہے کہ آپ نے ایک سنگل لائن آف ٹیکس پرنٹ کروانا ہے لیکن بائی یوزنگ ملٹیپل سٹیٹمنٹ تو آپ اس ٹاسک کو اس طرح پرنٹ کر سکتے ہیں جب تک آپ کوئی اسکیپ سیکونس کریکٹر یوز نہیں کریں گے تب تک یہ مطلب آپ بے شک جتنی مرضی لائنیں لکھ لیں مثال کے طور پر اگر ہم اس کے ساتھ ایک اور ورڈ ایک اور ورڈ ایڈ کر دیتے ہیں ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایڈ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ویلکم ٹو سی پلس پلس ایندھن اگین ٹو سی پلس پلس کر دیا تو اب بھی اگر ہم کریں گے تو یہ ہمیں ایک ہی لائن کے اندر یہ پورا ٹیکس جو ہے وہ لائن جو ہے وہ پرنٹ ہوگی یہ دیکھیں گے ویلکم ٹو سی پلس پلس ایند اگین ٹو سی پلس پلس یعنی کہ جب تک ہم کوئی اسکیپ سیکونس کریکٹر یوز نہیں کریں گے ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں ایک ہی لائن کے اندر پرنٹ ہوگا ٹھیک ہے گائز گائز اب اگر ایک اور ٹاسک ہے ہمارے لئے کہ وہ ہے پرنٹنگ ملٹیپل لائن آف ٹیکس ویدہ سنگل سٹیٹمنٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سنگل سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ملٹیپل لائن آف ٹیکس جو ہے وہ پرنٹ کروانا ہے تو یہ کام بھی ہم اسکیپ سیکونس کریکٹر کی یہ کام بھی ہم اسکیپ سیکونس کریکٹر کی مطلب سے کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ہمیں یہ دیکھیں ویلکم ٹو سی پلس پلس یعنی کہ ہم نے ٹوٹل تین لائن جو ہم وہ پرنٹ کروانا ہے لیکن بائی یوزنگ ون سٹیٹمنٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس ٹاس کو کسنا پرفارم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز میں نے اپنا پریویس پروگرام جو ہے اس کو اوپن کر لیا اب ہم ایک سنگل سٹیٹمنٹ کو یوز کرنا ہے تو میں یہ جو پرانی سٹیٹمنٹ ہے انہیں سب کو ریموو کر دیتا ہوں کیونکہ اب ہمیں ایک سنگل سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے ملٹیپل لائن آف ٹیکس جو ہے وہ پرنٹ کروانا ہے تو ہم اس کو ایک ہی لائن میں مرج کر دیں گے ٹھیک ہے گائز اب ہو گیا ویلکم ٹو سی پلس پلس ایک لائن کے اندر لیکن سنگل سٹیٹمنٹ اب ہم یوز کر رہے ہیں لیکن ہمیں ملٹیپل لائن آف ٹیکس پرنٹ کروانا ہے تو ہم اس کے لئے اسکیپ سیکونس کریٹر یوز کریں گے نیو لائن کا بیک سلاش این نیو لائن تو اب کیا ہوگا کہ اب ہم ایک سنگل لائن آف سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو آوٹپوٹ ہے وہ ہمیں تین لائنز کے اندر شو ہوگی ویلکم ہم نے ایک اسکیپ سیکونس کریٹر ایڈ کر دیا نیو لائن کا تو یہ جو ٹو ہے وہ اگلی لائن پر چلا جائے گا اگین ہم نے ایک اسکیپ سیکونس کریٹر یوز کی ہے تو اس کی وجہ سے اس سے اگلی لائن پر شفٹ ہو جائے گا تو بسیکلی ہم ایک سٹیٹمنٹ کو یوز کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو آوٹپوٹ ہے وہ ہمیں تھری لائنز کے اندر شو ہوگی اس کو ہم پروپر ایگتیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ویلکم ٹو سی پلس پلس یعنی کہ ہمیں ایک لائن پر نظر آ رہا ہے ٹو ایک لائن پر نظر آ رہا ہے اور سی پلس پلس جو ہے وہ ایک لائن پر نظر آ رہا ہے تو یہ بسیکلی کچھ ٹاسک ہے جن کی وجہ سے جن کو یوز کر کے ہم اپنے پروگرام کو جو ہے وہ اپنے حصاب سے موڈیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گئے تو آج کے لیکچر کے لئے بس اتنے ہی تھا آج کے لیکچر میں آئی ہوپ کہ آپ کو مطلب کمپلیٹ سمجھ لگ گئی ہوگی آپ ایسا کریں کہ آپ کچھ ڈمی ٹیکس وغیرہ کچھ ڈمی اگزیمپل وغیرہ آپ کو گوگل سے مل جائیں گی آپ ان کو لیں ان کو مطلب ان کی پروپر پریکٹس کریں اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو مطلب سمجھ آئے اس کے سیکنس کریٹر کا کنسپٹ جو ہے وہ مزید کلیئر ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چیز میں مطلب پروبلم آتی ہے تو آپ مجھ سے ایمیل اور کمنٹ جو ہے وہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جی ہاں گئی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پلیس اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ